اسلام علیکوئیر میں ہوں ڈاکٹر بلال امرانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسام مائن ٹی وی چینل مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر ایک اہم ایسے تعلق سے کہ آپ کا کسی سے اچھا تعلق اچھا ریلیشن نہیں چل رہا چاہے وہ آپ کا کوئی فرینڈ ہے چاہے وہ آپ کا کوئی خاندان میں سے ہے یا وہ آپ کے کوئی کولیگ میں سے ہے یا وہ کوئی آپ کے جاب فیلو میں سے ہے یا وہ کوئی آپ کے کلاس فیلو میں سے ہے یہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی بندہ ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ہیلڈی ریلیشنشپ نہیں ہے اور خوش شال و مطمئن نہیں اگر آپ اس کی وجہ سے تو اس سے باہر نکلنے کے کیا طریقے ہیں اور کیا آپ کو باہر نکلنے چاہیے یا کیا نہیں نکلنے چاہیے آج کے سارے ویڈیو ہم اس حوالے سے بات کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو بہت کچھ سمجھ دے اور سیکھنے کا موقع ملے گا تو اب ہم اپنی بات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انہیلڈی ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ انسان کو ٹارچر کرتا ہے وہ انسان کے اندر سے ساری نفسیات کو ٹین کر دیتا ہے وہ انسان کو بار 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 تباہ کر کے رکھتا ہے اس کی وجہ سے انسان سٹریس کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے انسان مختلف طرح کی انجائٹی کا شکار رہتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ اگر آپ کسی کے ساتھ ہیلڈی ریلیشنشپ میں ہے ویل اینڈ گوڈ دوسرے کمپرومیز بھی انسان کو کرنا آنا چاہیے کبھی کبھی دوسروں کے لیے کمپرومیز کر دیا کریں ماپ کر دیا کریں برداسٹ کر لیا کریں اچھی بات ہے یہ تو میرے نبی کی شنت بھی ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے جی کہ میں نے تو ہر طرح سے کوشش کر لی میری طرف سے کوئی کمی نہیں थی مجھrau کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے relationship کو healthy بنانے کے는데요 تو آپ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں بجھوینگی سے تانگ آگئی ہوں یا بجھوینگی سے تانگ آگیا ہوں میں اب اس لیشن کو سیاست stunعی نہیں چلا سکتی میں اب اس لیشنشپ کو سیاست نعی سے لائے شکتا میں بہت ہی زیادہ litter رہنے لگی یا تور رہنے لگان loi میں بہت ہی جاڑ chyba stress کی اندار ہوتی ہوں اس ریلیشنشپ کی وجہ سے یا بہت زیادہ سٹریس کے اندر ہوتا ہوں اس ریلیشنشپ کی وجہ سے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرے گا جب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اس لیول پر جا چکے ہیں آپ ریلیشنشپ کو ہیلڈی ٹارم میں نہیں چلا سکتے آپ دیکھیں ہر چیز کا نیک لیول ہوتا ہے جیسے پانے میں گلاس میں پانے ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جو ہمارے دل میں جو صلاحیت ہوتی ہے کسی کو پرداست کرنے کی تو اس کا بھی نیک لیول ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم کسی کو پرداست کر رہے ہیں پرداست کر رہے ہیں پرداست کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کا لیول بلکل فیل ہو چکا ہوتا ہے جب دل کا لیول فیل ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس مزید گنجائش نہیں بچتی کہ ہم اس ریلیشنشپ کو کریان کر سکیں اس کو آگے چلائیں یا کچھ بھی اس طرح بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں بہت زیادہ دلوں میں فاصلیں آ چکے ہیں بہت زیادہ نفرتیں آ چکے ہیں بہت زیادہ ایسی باقتیں ہو چکی ہیں تو پھر آپ کو کنارہ کشی اچھی لگتی ہے لیکن کنارہ کشی کرنی کیسے ہے آج ہم اس حوالے سے آپ کو کچھ ٹیکنکیں دیں گے تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی دوسرے کے خاتے خود کو تباہ کرنے کے بجائے آپ لوگ اپنے ریلیشنشپ آپ لوگ اپنی لائف کو تو اچھتی ہے لیکن اگلیا بندہ پھر بھی آپ کے ساتھ ریلیشنشپ نہیں رکھ پا رہا تو یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ویسے میں جنرلی بتانے لگوں ابھی تو کہ ایک وہ ہوتی ہے جو کہ تیش میں جاتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں گسہ کرتے ہیں ججباتی ہو جاتے ہیں اور برا بھلا بتاتے ہیں جھگرا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا باز باز تو جھگرے بھی پیک لیو پہ چلے جاتے ہیں بار بار دفعہ تو میں نے یہ کو اس کیس بھی دیکھے ہیں کہ دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں جی میری تو بڑی سی ایموشنل اٹیجمنٹ تھی میری بڑی محبت تھی اس سے اور اس نے محبتوں کو پاس نہیں رکھا میرا دل تو رہا ہے اور میرا دل توڑنے کا کیا نقصان ہے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کس کا دل کیسے ٹوٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو بہت زیادہ پیک اور ہائی لیول پلے کے چلے جاتے ہیں جو کہ انتہائی کوئی بے خدا کی سمجھا طریقہ ہے یا انتہائی کوئی نا فارق ترین طریقہ ہے جو میچور سلجے پڑے لکھے لوگوں کو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایموشنل ہو جائیں آپ جھگرہ کر لیں آپ جو ہے نا اس کا چار باتیں شنگھا دیں آپ ہاتھ رولہ کر کے رکھیں وہ وہ جو طریقے ہیں وہ تو آپ کو سٹریس سے نکالنے کے بجائے نا او جاتا سٹریس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا کہہ نا کہہ نا سٹریس سے نکال پائیں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہہ نا تو سٹریس اور انجائیٹی اس سے زیادہ ہائے جو سٹریس اور انجائیٹی سے زیادہ آئے گی تو مسئلے کا حل تو نہیں ہوا آپ بینگ سائیکولوز میں اس بات کو بتانے لگاؤں کہ آپ کے مسئلے کا حل نا سٹریس سے نکلنے کے اندر ہے نہ کہ سٹریس کے نا جانے کے اندر ایک تو یہ کہ آپ یاد رکھیں یہ جو لائف ہے نا یہ جو کائنات ہے یہ بڑی فلیکسیبل ہے یہ بڑی ہی طول والی ہے میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر نا بہت سار چیزیں رکھی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک انسان کے لیے اپنا آپ کو برباد کر دے تب آ کر دے خود کوشی کر لیں اس کو مار دے یہ کون سا طریق ہے اللہ رب العزت نے تو اس لائف کے اندر 101 کلر رکھی ہیں لائف کے اندر کوئی ایک کلر اگر اچھا نہیں لگ رہا کوئی ایک بندگ میں اچھا نہیں لگ رہا تو اسی سے کنارہ کشی کر لیں نا آپ پوری جنگی کے اندر آپ ہر کسی کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں امومی طور پر لوگ امومی طور پر ایک بندے سے ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے محبت میں نا کام ہی ہوئی یا کوئی آپ نے دوستوں کا تعلق تھا کوئی آپ نے کلاس فیلو کا تعلق تھا کوئی کولیگس کا تعلق تھا وہ ایک بندے سے جھگر ہوتا ہے وہ جو دماغ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ اس کا نشہ اس کا غصہ نکال تھا کبھی گھر والوں پر کبھی فیملی کے اوپر کبھی باہر کسی اور دوستوں میں کبھی کسی جگہ کبھی کسی اچھی میپلی کرنا تو بھائی یہ پڑھے لکھے طریقے تھوڑی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اگر ایک بندہ نہلدی چل رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنا کٹ آف کریں نا آپ باقی سب کو نہلدی کر دیتے ہیں آپ خود بھی ٹارچر ہو جاتے ہیں باقی بھی لوگ آپ کے ریسے ٹارچر ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے آپ کا مسئلہ کا حل یہ ہے پڑھے لکھے طریقے سے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اب پڑھے لکھے طریقے سے کنارہ کشی اختیار کرنا کیا ہوتا ہے نہ ہی تو آپ کبھی اتنے کم ظرف بنیں کہ آپ اس کو گالی دیں آپ ایموشنل ہو آپ کوئی ایسی بات کریں نراجگی والی آپ کوئی جذباتی بات کوئی بھی ایسی بات نہ کریں بلکہ آپ عزت رکھیں آپ ریسپیکٹ دیں اس کو آپ اس کی اہمیت کا خیال رکھیں کیونکہ آپ کا لیبل اپنا ہے آپ کا ظرف اپنا ہے اگر آپ نے اس کم ظرف کی طرح آپ نے بھی کم ظرف ہو کے دکھا دیا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ میں اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں رہا پھر تو اس سے بڑے کم ظرف تو آپ ہیں پھر آپ سلحہ مشوق اس لئے لے رہے ہیں اگر آپ نے ویسے کر کے دکھانا کман آت کے لیے اسي لیے اس کا ballistic کو یہ کہ اگر آپ کا مظرحی اسے نہیں ہوتا آپ نے اعلی Lux legitimately آت کے我不知道 ہی اپنا ہی علیہ حصر ترس درس حال دیکھا تو آپ خیال یہ رکھیں استغراج فائ nuevos حال کے لیے آپ خیال یہ رکھیں اگنور کرتے آت ہے میں نظر جوارے دے مرور اپنا فائد آتا ہے اب کہ آپ اپنی لائف کے باقی سارے کے سارے کام چلائیں آپ سارے معاملات اچھتے میں سے ڈیل کریں جو مطالقہ ٹارگیٹڈ فگر ہے آپ کا جس نے آپ کی جنگی کے اندر بہوچال میں چاہیا ہویا ہے تو اس سے آپ تھوڑا اکڈوڑ کر کے رہنسے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے درمیان میں اپنے اس کے درمیان میں فاصلہ رکھ لیں آپ اسے جیادہ نہ ملیں جیادہ فون پر باتیں نہ کریں جیادہ اس کے قریب نہ آئیں اس طرح کی معاملات کریں آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں اپنا قریب بھی رہوں اور یہ مسئلہ بھی حال نہ ہو تو ممکن نہیں ہوتا بھی قریب رہ کے تو پھر وہی دماغن سٹر احسان ہے فاصلے تھوڑا سا رکھیں گے تھوڑا سا رابطہ کم ہوگا تھوڑا سا موبائل کونٹیکٹ کم ہوگے تھوڑا سا ملنا ملانا کم ہوگا دنیا میں کسی ایک انسان کی خاطر خود کو برباد نہ کر دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا اور بھئی جو آپ کی لائف کا ایک کلر پھیکا ہوا ہے کوئی ایک بندے کی وجہ سے تو آپ اس کی خاطر اپنی زندگی کے باقی نائیٹی نائن کلر کو تو پھیکا نہ کریں نا آپ کے فیملی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعلق کیوں خدا کریں اس کے ساتھ ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں آپ کے کوئی اور معاملات ہے تو اس کے ساتھ ایموشنل نہ ہو نا اور پھر آپ نا اپنے پورا کا پورا سو کا سو پرسند دماغ کا کرائیٹری ہے نا کسی ایک بندے کو پناہ رکھے اور پھر اگر وہ بندہ آپ کو ہاتھ نہ دے رہا تو پھر آپ ٹیز ہوتے دل ٹوٹ جاتا ہے چکنا چونڑ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں ہائے میرا دل ٹوٹ گیا ہائے میں کیا کروں تو بھائی آپ اپنے توقعات کے معیار میں ایک بندے کو سو پرسند کبھی بھی نہیں لاسکتے تو مجھے یہ بتائیں توقعات کے معیار کو کامل میں تو کبھی بھی نہیں لاسکتے میں سمجھتا ہوں کہ توقعات کے معیار پر سو بٹا سو پرسند تو ماں بھی پورا نہیں اتر جاتی یہ بات سوٹ کے بڑی شاک ہوگا کہ بھائی سو بٹا سو پرسند تو ماں بھی پورا نہیں اتر جاتی اس کی مثال میں آپ کو ایسے لئے دیتا ہوں کہ ایک ماں کے چھے بچے ہیں یا آٹھ بچے یا تاسی یا بارہ بچے جتنے ہیں اب چھے کے اندر سے انسانی فطرت ہے کسی ایک بچے کسی ماں کا لگاو زیادہ ہوتا ہے کسی ایک سے تھوڑا سا کام ہوتا ہے دوسرے سے درمیانہ ہوتا ہے یہ فرق ہوتے ہوتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے اس کے اندر آپ کو میرے رول نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ سو بٹا سو پرسند کو آتھ کام ہے یار اگر ماں کے لئے پورا تھا تو پھر ماں نے جو بچہ کا جس سے کام ٹھوڑا سا لیول ہے جس سے زیادہ وہ کیوں ہے سا بچے ایک جتنہیں اٹیجمنٹ کیوں نہیں ہے محمی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو بچے اس کو نفع دی رہا ہوتا ہے نفع ایموشنل ہی ہو سکتے ہیں نفع اس کی خدمت کر رہا ہے وہ ہو سکتے ہیں نفع اس کو پیسے دے رہا ہے وہ ہو سکتے ہیں تو جو بچہ اس کو نفع دے رہا ہے ایک طور پر تو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے مومی طور پر سب کو پتہ اب جو بچہ اس کو ماں کو اپنی کو نفع نہیں دے رہا تو ماں کی اس سے محبت کے لیول کے اندر بھی فرقات ہے جب ماں کا فرق آ سکتا ہے تو پھر ہم ایک ماں کو بھی سو بٹ ماں توقعات کا میار ہے باپ توقعات کا میار ہے لیکن ہینڈرٹ بھئی ہینڈرٹ پرسینڈ نہیں ہے جب میں بات بتان چلوں آپ کے توقعات کے میار میں صرف ایک ہی ذات پوری اترتی ہے آپ جتنا بھی بھاگ پھر اینڈ پر آکن آپ کو ایک جگہ ایسی ملتی ہے کہ آپ تھیراوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ توقعات کا میار ہے اور وہ میرے اللہ رب العزت ہیں وہ ایک ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتے ہیں وہ توقعات کا میار کیسے ہیں آپ نے دس روپے کمائی یا ایک لاکھ کمائے میرے اللہ رب العزت پھر بھی چاہتے ہیں اپنے بندے کو آپ گریب ہے یا امیر ہیں میرے اللہ رب العزت پھر بھی چاہتے ہیں اپنے بندے کو آپ نے سوری جنگی گناہ کیے آخری مرتبے ایک فکرے کے اندر آپ نے منوا لیا ہے اللہ مجھے معاف کر دو اللہ کی جات مان جاتی ہے کتنے کی پورو رحیم ہے وہ توقع کے معیار پر پورا اترتا ہے جب ہم اپنے توقعات کے معیار میں کسی ایک کامن مین کو بنا لیتے ہیں نا چاہے وہ محبت کے لیے چاہے وہ دوستی کے لیے چاہے وہ کسی کو لیگ کے رشتے سے چاہے وہ سٹوڈیج کے رشتے سے چاہے وہ کسی بھی سینس کے اندر تو اس کو توقعات کا معیار بنانا ہی غلط ہے تو آپ لوگوں نے ایک بندے کو توقعات کا معیار بنایا ہے کیونکہ پہلی غلط ہے تو آپ کی یہ ہے کیونکہ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوئی آپ کو محبت اس بندے سے اس لیے آپ نے بنا لی ہے اور بھئی محبت ٹھیک ہے ہو گئی لیکن محبت ہونے کے دوران تھوڑی سی تھوڑی سی اکل بھی آپ کہیں گے تھی اکل کہاں رہتی ہے جب محبت ہوتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ نا کسی ایک بندے کو توقعات کے معیار میں سو بٹے سو پر سے شامل نہیں کر سکتے اپنے مائنڈ کے اندر مائنس پوائنٹ رکھتے ہوتے کسی بھی بندے کے لیے آپ یاد رکھیں آپ دنیا کے لیے توقعات رکھتا آپ مائنس پوائنٹ رکھا کریں آپ سارے پلس پوائنٹ کر دیتے ہیں ٹین بائی ٹین فیفٹی بائی فیفٹی ہندٹ بائی ہندٹ جب ساری پلس پوائنٹ کر دیتے ہیں تو جیسے کوئی مائنس پوائنٹ آتا ہے آپ دیس آٹھ ہوتے ہیں آپ دوسروں کو اگلیے موشل جاتے آپ اس کی بیشتی کر دیتے تجلیل کرتے ہیں اس کیا گچھا کر لیتے ججباتی ہو جاتے ہیں یا کوئی خون خرابی پوتر آتی ہیں کیونکہ آپ نے سارے ہی پلس پوائنٹ رکھ لیے آپ کوئی مائنس پوائنٹ رکھیں مائنس پوائنٹ سے مولاد کس طرح ہے کہ آپ کو اپنے توہ کوارت کے پور جاتے ہیں مثال کے طور پر کیونکہ جب ان دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی سے دو بچے ہیں اور دو دو بچوں کرنا سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ فیصلے دونے لینا ہے نا تو پھر کسی ایک کے ساتھ جا کے رہیں کی نا جب کسی ایک کے ساتھ جا کے دوسرے کیا بڑھے گا تو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی unhealthy relationship سے مو آن کرنا چاہتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں سروائیو کرنا چاہتے ہیں اپنی بقا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے مائنڈ کے اس آور کانفیڈینس کو ختم کرنا ہوگا اس کے اندر پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگٹیو لنسی رکھنی ہوگی اور اس بات کو سوچنا ہوگا بھئی ہم سو بٹر سو پرسنٹ بننے سے توقع نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہوگیا اس کے اندر مائنس چیزیں آنی ہی آنی ہے انسان یہ فطت ہے انسان خطہ کا پتلہ ہے جت آدم سے گلتی ہوئی ہے پوری دنیا کے انسانوں سے گلتیاں ہوتی رہے گی اور انسان گلتیاں خطاوں سے بنا وہ چلتی ہی چلتی ہے وہ انسان فطت کا تقاضی ہے اس لئے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے خیر وہ میں اس بات کو تھوڑا سا آپ کو ریوائر کر دوں تاکہ میری بات کے اندر تھوڑا ترمیم ہو کہ آپ کو بات سے بڑا سکے کہ جو میں نے کہا جت آدم سے گلتی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات نے نظام کو ایسے چلانا تھا اس لئے اس سے کرائی ہو کہ آپ گردوں کا چاندار شتان کے بس بس ایک اندر آدھا یعنی کہنے کا مقصہ میری ہے کہ خدا کی ذات کے ایک نظام اللہ کی ذات کے سسٹم کو چلانا تو اللہ ہی جانتا ہے نا ہمیں کیا پتا ہے انسان کے ساری بات ہوگا ٹھیک ہے جو چیز اللہ جانتا ہے بس اللہ جانتا ہے بات ہی ختم ہوگی یہاں پہ لیکن چاہیے ایک سسٹم کو چلانے کے لیے واخر ہوتا ہو گیا جس طرح بھی ہوا ہے ٹھیک ہے اسی لیے جو خطائے کی جو معامل وہ ہیں وہ سارے کے سارے کائنات کی اندر موجود ہیں انسان سے خطائے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں جب آپ کسی بندے کے ساتھ انہیلڈی ریلیشنشپ میں آ رہے ہیں تو آپ آتی اس لیے ہے کہ آپ نے اوور کانفیڈنس رکھا تھا آپ نے ساری پاریٹیو لنچ سے رکھ لیتا اس چھوڑ کے جاسکتا دنیا میں کبھی بھی چھوڑ کے جاتا ہے جتیں چھوڑ کے چل زائے تب بھی چھوڑ جاتی ہے کائنات پوری اارجی بنی ہے حتیٰ کہ آپ خود ایک آرجی احترک آپ نے خود نیک آرجی جنگی گزار ملکزنے کے بعد اس کائنات کو چھوڑ دیں جب آپ خود کی کوئی جمارت نہیں ہے آپ بچپن میں جائے گئے جوانی میں یا بڑھاپے میں کسی دوسرے بندے کو آپ کیسے حساجنگی کے لئے سوچ سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہی رہے گا ایک تو غلطی آپ کی یہ آپ ایسا سوچ جائیں نا اوپر سے یہ ہے کہ اگر آپ نے جب دیکھ لیا کہ باہر کا فیادہ فاصلہ کی نیکٹیو لنسی کو دماغ کے اندر رکھیں اور اپنے آپ کو مطمئن کریں بھئی یہ چیزیں تو انسان جنگی کے اندر آتی رہتی ہیں اور یہ ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو غلط نیمتہ نا اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کا ضرب بھی تو ہے نا اگر آپ نے عزت نیر نا کی تو آپ کا مصرفی آپ کی آپ کا لیول دھو ہونا چاہیے نا آپ کا لیول آنچو یہ آپ پالا چرفی رہے اس کے کام آئے پھر بہر کبھی اوکھے ٹائم میں آپ کو بھولائے تو اس کو ہیلپ کریں لیکن بس ایک کام کر لیا آپ لوگ ٹارچر نہیں ہو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نہ رابطے کم کر دیں چاہے فون پہ رابطے ہیں چاہے حقیقی رابطے ہیں آپ ان سے رابطے تو سے کام کر دیں اور پھر ان رابطے کو کم کر کے آپ اپنی توجہوں کو چینج کریں کسی اور فیملی والے کاموں کے طرف لگائے کسی اچھی جگہ پہ اور لگا لے کسی اپنے ایڈکیشن کے لیے لگا لے کسی اور جگہ پہ آپ اپنی جگہ پہ آپ اپنی جگہ پہ کسی فیملی کاموں کے لیے لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بہت جلدی آپ لوگ بہت آگی چل جاتے ہیں آپ کو دیکھتے لیے دیکھتے لیے جاتی ہیں یہ جو انسائکک انرجی ہے اس سائک انرجی کے آپ کو بتائیں گے کہ مینٹل انرجی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے آپ کیا کچھ فائدہ لے سکتے ہیں ابھی تک کے لیے یہ تھا کہ آپ لوگوں کو موو آن کرانے سے خانا تھا کہ اگر کوئی انہلتی ریلیشن نہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے کیسے چلنا ہے بچ آپ نے اس کو رشتے کو ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے انتہائی فاصلہ آپ نے رابطے بالکل ختم کر دینا اس کو ٹائم دینا بند کر دے جب ٹائم دینا بند کر دیں گے آپ کو تمہین ہو جائیں گے خوشحال رہیں گے آپ اپنا ٹائم کئی اور دینے شروع کر دیں اس کی حضرت کریں جب وہ ملے ڈیڑھ سال اور پھر آپ اپنے مائنڈ کو کسی اوٹے کے پیوٹیلائز کریں آپ خوشحال ہے آپ ایسی محسوس کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ ایک سلج بندے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو کسی طریقے سے چین کرنے کوشش کریں گے جس طریقے سے آپ لوگوں کو ایک اچھے مینر کے اندر بتایا جا رہا ہے اور آپ لوگ توقعات کے میار میں صرف اللہ کی ذات کو شامل کریں گے دنیا کے توقعات کے میار کے اندر اوپر آپ نہیں جائیں گے وہ جو امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی مدد بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں کسی کو نکالنے کے لئے اس کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بروقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہی ہے اور تک کے لئے آپ تک کے لئے اجارت دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ